بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام پولٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پتو شوکا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبروں اور پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریکے گفتگو کرتی ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم اسلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ان آیات نواز شنے کے ہم آپ کی خدمت بے شک چونکہ یہ لوگ ڈاؤن ہے اور کاروبار کی خبریں ہیں کوئی نہیں ہاتھ آپ کو تنگ تنگ سا نہیں محسوس ہو رہا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے آپ کو اب محسوس ہو نہ شروع ہو رہا ہے مجھے پیچھے تین سال سے محسوس ہو رہا ہے ایک خبر ہے ایکانومی کی خبریں جو ہیں وہ کافی کم ہوتی ہیں آہ وہ خبر ہم نے کل پڑی تھی پی آئی اے کی تو پی آئی اے کی ری سٹرکچنگ کا جو بہت بڑا ایر وانٹشل اشد ملک صاحب نے تیار کیا تھا نا وہ بار کی کمپنی کو ہائر کر کے وہ بلوک ہو گئے سیکٹری کیبنٹ ڈویزن سردار احمد نواز خیرہ انہوں نے بلوک کر دیا پی آئی اے کی ری سٹرکچنگ پلین ٹھیک ہے جو تیار ہوا تھا ری سٹرکچنگ ہی بلوک ہو گئی پلین بلوک ہو گئی یعنی آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی آپس میں کہاں لڑائی شروع ہو رہی ہے کبھی نہ آپس میں لڑی جا رہی ہے کبھی نہ میں پانچ گروپ بنے ہوئے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا تھا ٹھیک ہے اور جو ہوتا ہے وہ انہی واہ ہوتا ہے ملک یہ فیصلہ تو کسی پر پڑنا ہے نا کہ ریاض ملک کی جو بلیک منی پکڑی گئی ہے وہ اس کو لا کے کس قانون اور کس خاتے کے تحت دی گئی ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی بلیک منی پکڑی گئی لا کے شداد اکبر صاحب یہ سر آپ کے پیسے پکڑے گئے تھا کس قانون کے تحت کیوں بجائے اس کے کہ اس کی بلیک منی وہاں پہ پکڑی گئی ہے اور آپ اس کو اندر کریں کہ بھائیان آپ یہاں سے پیسے بلیک کر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں بلطانیہ نے پکڑے ہیں آپ کے پیسے آئے ہو ادھر ٹھیک ہے اس کی بجائے سارا زور یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے بلہ کیا جی کہ اس نے فلیٹ جو تھا وہ تو خریدے تھے اس سے حسین سے لا حول ولا قوت الا بلہ اور اتنے زیادہ پیسوں میں خریدے تھے آہ ٹھیک ہے اور اتنی اس کو نواز شریف کو فیور کی تھی میں صدقے جاؤں آپ کے قربان جاؤں بڑی بڑی کلکولیشنل یہ پھڑ رہے ہیں ناشتے پھڑ رہے ہیں پیسے والے کیا کہ ناشتے پھڑ رہے ہیں یار وہ تیسرے ہاتھ میں گیا تھا اگر ہم یہی بات لے لیں تو دیکھیں آپ نے گھر بنایا جی آپ نے مجھے بیچ ٹھیک ہے اس نے ملک ریاض کو بیچ دیا اب میں اس بنیاد کے اوپر ملک ریاض نے وہ گھر خریدا آپ کو گالیاں بکنا شروع کر دوں میرا کہلنہ دناؤس ہے آپ کو بیچ چکے ہیں اور آپ نے اس کو بھی نہیں بیچا آپ نے تو مجھے بیچا ہے ٹھیک ہے لیکن جہالت کا کوئی علاج ہے اسی لئے میں کہتا ہوں یوتھیا مجھول القوم الجاہلی اکل المحدود اور اوورسیز یوتھیا جو ہوتا ہے وہ مقامی یوتھیا سے بیس ہزار نوری سال آگے ہوتا ہے جہالت میں نوری سال واہ واہ نوری سال بڑا ڈالا ہے بیچ میں ایک جگہ سنیں ذرا کیابنٹ پر لڑائی ہو رہی ہے اسد عمر کہ اس کے ساتھ فلاں جب آپ اتنی بڑی کیابنٹ کھڑی کر لیں گے تو لڑائیوں تو ہوں گی جگہ سنیں کیابنٹ جو آ رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ویب سیٹ پہ وہ ستائیس کی آ رہی ہے سریحاں منسٹرز کی بات ہو رہی ہے مشیران کی بات نہیں ہو رہی دادہ جیس ستائیس منسٹر اور تیتر فرکے ستائیس بہتر فرکے ایک زیادہ ڈال دیا رہا ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جو آنا دوسرے کو کٹ کے آگے چلا جاؤں ہر بندہ کہتا ہے میرے بر کا مانے جمع ہے یہ میری جاتی ہے واقعی نہیں مانے جمع ہے میں اس پر فکرہ تو بڑا خوف نہ آگیا لیکن ڈراپ کار دیتا ہوں غیر اخلاقی فکرہ آگیا موں میں سٹریٹیجک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے ازاد جمعہ کشمیر میں ایسی سی نے اس کو اگزمٹ کر دیا ہے ٹیکسس سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بار سے اس کے لیے سمان وغیرہ آئیں گے اس کے لیے ان کو اگزمشن دے دی گئی ہے سمپل سا ایک آفیس آرڈر ہے جو کہ ایک ڈپٹی سیکٹری لیول کا بندہ جاری کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ یہ شخص اتنا ہے اتنا بیوکار کر رہا ہے یہ ایس ایچو اور ای ایس ای لیول کے فیصلے بھی کبینہ سے اپروو کروا رہا ہے یعنی کبینہ کی یہ اوقات ہو گئیا نواز شریف صاحب نے بیوکار کیا پارلیمنٹ کو کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہو گئے میں نے کہا تھا اس وقت تاریخی فکرہ ہے بعد میں پتہ چلا نصر جوید صاحب نے بھی فکرہ فرما دیا نواز شریف صاحب مت جائیے کل کو اگلے ایس ایچو بھیجیں گے پرائیم ایسٹر گرفتار کرنے کے لیے جو کہ پورے ملک کے لوگوں کی میجورٹی کا نمائندہ ہوگا آپ بیوکار کر رہے ہیں نہ جائیے مت جائیے آپ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو وہ حاصل ہے وہ کیا ہوتا ہے استثناء حاصل ہے لیکن وہ گئے جنہا میں ہنو کیوں نا نگڑ نہیں تھا نا اسی طرح اب بیوکاری کا لیول یہاں تک آ گیا ہے کہ جو ستار میں گریڈ کے ایک افسر نے نوٹیفکیشن کے ذریعے کام کرنا ہوتا ہے وہ کبینہ اس کے اوپر اپرووال دے رہی ہوتی ہے یار کیا کیا کریں یار اور کبینہ کبینہ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ کوئی کاری نہیں رہا نتیجے کے طور کے اوپر چاولوں کی خراج مل رہی جہاں زکاعت خراج پہ نہیں آیا بات ہے یار ٹھیک ہے یار اکل کا کاٹا ہے نا اکل کا کاٹا ہے مراد سعید موری سوری مراد سعید صاحب اگر آپ نے یہ کام کرنا بھی تھا کہاں پہ ہوا ہے بھلا یہ جو زکاعت اور فطرانہ تقسیم کا جو کام ہوا ہے نا ٹھیک ہے یہ سعودی امبیسی پاکستان میں ہوا ہے سعودی امبیسی اچھا پاکستان میں ہوا ہے جی وہاں پہ جا کے محصوب محصوب سعید تو نہیں گئے میرا ہاں میرے حال ہے ساتھ نہیں گئے نہیں گئے نا بس مجھے بھی بتا ہے آپ کیا کہنے لگیا ہے اترا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں بنتا نہیں ہے اس کا جدہ بس یوں کہلیں محفوظ ترین الفاظ میں بنتا نہیں ہے آپ ہی سمجھتے ہیں تو میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں فنکشن ہوا ہے ٹھیک ہے تو دو دن پہلے کر لیتے اور یار چار دن لیٹ کر لیتے کیڑا گتفان مچنے لگا تھا اسی عرب کا تیرے پر ریفرنس تو بننا ہی بننا ہے جو تم نے پاکستان پوسٹل کا بیڑا گا رکھ کیا اور اب چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے پہلے وہ پرائیوٹائز ہو جائے تاکہ یہ سارا گاندھ جو ایسے ہمٹ جائے اس کے اندر پرائیوٹائزیشن کے اندر آگے بھی تو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے نا بھائی اب ٹائمنگ کے بات پہ جائے کون سائن کرے گا اس کے اوپر کون سائن کرے گا تو ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا اور ٹائمنگ کر دی اور عمران خان کا سارا جو وزٹ تھا وہ اس زکاة خرات کے اوپر وہ ڈومینیٹ کر گیا زکاة خرات ڈومینیٹ کر گیا اس پورے وزٹ کو کہ خریات منگن گیا اسی ہے حالانکہ وہ پیسے جو تھے وہ انہوں نے بھیجے اور پنجاب کے جو مغربی ازلاں ہیں اور کے پی کے کے جو ساؤتھ کے ویسٹ کے ساؤتھ کے پنجاب کے اور اس کے جو ساؤتھ نورتھ کے جو ازلاں نہیں ساؤتھ کے نہیں پنجاب کے نورتھ ویسٹ کے ازلاں جو ہیں جی وہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے ان غریبوں کے اندر تقسیم کیا گیا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا بائی دہوے میں آپ سے ارز کرتا چلوں کہ جو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو ہے نا محول کی وزیر جو محول بناتی ہے زرتاج گل زرتاج گل کے حلقے میں بھی پچھلے سال جو تھے وہ قطر فنڈ کی طرف سے رمضان پیکجز تقسیم ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو اور یہ ہر سال ہوتا ہے اور یہ جو خاص طور پر ہمارے جو ڈسٹرک لیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا جو ڈسٹرک خوشاب ہو گیا یہاں پہ غربت کے شدید انسیڈنٹس ہیں اور یہ ہمارے عرب بھائی جو ہیں ان کے لیے یہ ڈونیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اب سعودیوں نے اس کے اندر جدت پیدا کی ہے کہ وہ ساتھ میں آب زمزم کی ایک بوتل بھی بھیجواتے ہیں خجوروں کا پیکٹ آب زمزم کی بوتل آٹے کا ایک توڑا اور گھی کا ایک ڈبا اس طرح کا ایک پیکج سا وہ بنا کے تو وہاں پہ لوگوں کو اشیاء تقسیم کر دیتے ہیں پہلے یہ پیسے نکت تقسیم ہو جاتے تھے تو نکت تقسیم کے اندر وہی فراڈ ہوتا تھا جو کہ بینزیر انکم سپورٹ فنڈ میں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ نکت کے بجائے نہ چیزیں خرید کے دے دی جائیں اور لوکل جو ریپرزنٹیو ایم ایس وغیرہ ہیں ان کو انوالو کر لیا جائے یہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد ہوا تو پھر زرتاج گل ان کو جو ہے وہ رمضان پیکج کہہ کہ اپنے ہاتھ سے جا کے تقسیم کرتی ہے گھٹیا لوگ ہیں اور تصویریں بنوا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہر سال ہوتا ہے وہ یار چار دن ڈلیے کر لیتا اللہ کے بندے اب چھتر پہنے ہوں واری نہیں آ رہی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی حسبت توفیق چھترال فرما رہا ہے تو اسے کہتے ہیں گورنس فیصلہ سازی کہ آپ جب فیصلہ کرنے لگتے ہیں مثلا آپ دیکھیں نا یا چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں گھر میں بچے بچی کا شادی رکھنے لگے نا تو بس میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ بزرگ اب ما شاء اللہ بزرگی کے اس لیول پر فائز ہیں تو سو چیزوں کو دھیان رکھ میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یار وہ اس دن نہ ملکہ اس فیکٹر کے علاوہ اس دن نہ یار کوئی مقدس نہ ہو ملکہ آپ پتہ چلے کہ چھٹی محرم کو آپ نے شادی رکھ لی ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر فیکٹرین کرتے ہیں کہ محرم بلکہ سفر بھی نہ ہو محرم اور سفر نکل جائیں اگرچہ پبندی کوئی نہیں ہے پبندی کوئی نہیں ہے لیکن ہماری ایک روایت ہے معاشرتی طور پہ آپ دیکھ لیتے ہیں معاشرتی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی ہم بڑے سگیر کے مسلمان جو ہیں وہ محرم اور سفر میں خوشی نہیں رکھتے ٹھیک ہے لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے ٹی لپی کا درناتہ نہیں چلتا ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کسے بزرگ کی کوئی اس دن برسی تو نہیں پڑھ رہی وہ بھی دیکھا جاتا ہے یہ سارے فیکٹر دیکھ کے وہ جو دو بابے تین بابے بیٹھے آپس میں کوٹر مٹر کوٹر مٹر کہا رہے ہوتے ہیں وہ سارے فیکٹر رکھ کے ٹھیک ہے تو پھر دین مقرر کرتے ہیں یار ان میں اتنی بیسک سینس بھی نہیں ہے پسا چلے دس مہور رملے دینے نکاح رکھا ہوا یہ ہے مسئلہ اصل میں اور ایروگنس کیا ہے اور زوم کیا ہے کہ ہم سے تو بہتر کوئی جانتا ہی اور وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کے چیخ تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے الفاظ پکڑ کے اس کے موں کے اندر تونتا ہے پھر عمران خان آئے گی اچھا یار بیسکی بات ہے یہ سب سے پہلے ہم نے اس کی نکل اتاری تھی کہ عمران خان آئے گی اللہ پھٹائے گی اب الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا مین سٹریم کے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی لوگ بھی کہہ رہتے کہ یہ اس نے کہا تھا عمران خان آئے گی اللہ پھٹائیں گی میں نے کہا چل گیا آپ ٹائمنگ کی بات کریں ایک اور ٹائمنگ سنی گئے پرائم نیسٹر عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ریمیٹنس پہ ملک میں پیسہ بھیجنا اب آجے انویسٹمنٹ پہ ادھر سے نیشنل کلیرنگ کمپنی نے ڈیٹا جاری کر دیا سٹاک مرکٹ انویسٹرز کا وہ یہ کہتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بطور انویسٹر فور پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ ہے اتنے کی ہوتی پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے اور ٹوٹل پاپولیشن کا صرف آشاریہ ایک دو روپے میں سے بارہ پیسے لوگ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ٹوٹل پاپولیشن کا پاکستان کی بائیس تئیس کروڑ پاپولیشن میں سے سٹاک مارکٹ کے انویسٹر یا سٹاک مارکٹ میں اکاؤنٹ ہولڈر صفر آشاریہ ایک دو فیصد ہے صرف کیا رغب کیا آپ نے انویسٹروں کو آپ تو کہہ رہے تھے ڈالر ہی ڈالر ہوجیں گے نہیں دیکھو اس طرح کے انسٹرومنٹ کے اندر تب انویسٹمنٹ آتی ہے جب سب سے پہلے ادارے کی کریڈیبلیٹی موجود ہو اور نمبر دو ادارے چلانے والوں کی کریڈیبلیٹی موجود اب سٹاک مارکٹ کی کریڈیبلیٹی تو ہے آپ دونوں چیزیں لیک کر رہی ہیں یا ایک چیز تو کم از کم لیک کر رہی ہے جس ویسے یہ نہیں آ پا رہا ٹھیک ایمازون آ گیا پاکستان میں ہم نے یہ خبر پڑی تھی نا ہاں جی پڑی تھی لیکن دادا جی یہ آیا پرائیوٹ سیکٹر کی کاوشوں سے حکومت کریڈیٹ لے جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا یہ دوزار گیارہ بارہ تک پاکستان سے ایمازون کے اندر آپ اپنا سیل پوائنٹ بنا سکتے تھے لیکن گورا چونکہ ہماری تعلیمات پہ چلا گیا ہوا ہے اور ہم جو ہیں وہ گھٹیہ ترین پہ چلے گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دنیا کی گھٹیہ ترین پریکٹسز کے اوپر یہ اسلام کی سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ خریدہ ہوا مال جو ہے جب چاہے خریدار واپس کر سکتا ہے لیکن آپ پاکستان میں کسی دکان کا تھڑا چڑ جائیے وہاں پہ بٹے الفاظ میں لکھا ہوگا خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا تو یہ ٹریڈروں پہ جو لعنت پڑتی ہے اور دن رات پڑتی ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ اس وجہ سے بھی تو پڑتی ہے نا کہ ایک سنت کی وائلیشن کرتے ہیں دوسرا لکھ کے لگاتے ہیں بقاعدہ خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا یہ مسلم تاجر کی پہچان نہیں ہے ایتھکس کی بھی وائلیشن ہے ایتھکس کی وائلیشن ہے یہ بنیے سے ہم نے سیکھا خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا ادر وائز تو دنیا یار گوڑے کے کسی جگہ پہ چلے گئی ہے ٹھیک ہے بھئی اس کی ماتھے پہ تیوری تک نہیں آئے گی ٹھیک ہے خوشدلی سے واپس لے گا اور واپسی پہ چیک بھی نہیں کرے گا وہ چیز لے کے رکھ لے گا اور آپ کو اس کے ریفنڈ پیسے جاری کرتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورال پاپولیشن کا روئیہ ہے لوگ بھی دو نمبری کرتے ہوں گے یقیناً کرتے ہوں گے آپ واپسی پہ مال چیک کر لیجئے لیکن یہ جو آپ فلیگرنٹ وائلیشن میں سامنے لکھ کے لگاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈینائل کے اندر تو یہ آپ کے اوپر جو لانت پڑھتی ہے وہ اس وجہ سے پڑھتی ہے کہ ایک تو آپ سنت کی وائلیشن کر رہے ہیں اور یہ باہت اوپر ویسٹ کے اندر یہ پریکٹس ہے جینون پریکٹس ہے مطلب وہاں پہ سیلیں لگتی ہیں ٹھیک ہے سیل کے اندر مال خرید کے لے جا رہا ہے بندہ مطلب وہ بچوں نے ویڈیوز بنا کے دکھائیں بھیجیں ہم نے دیکھیں کہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں اے وی پھڑھ لو اے وی پھڑھ لو اور اخیر میں اتنا بڑا ڈھیڑ لگایا اور اس کے پاس مائی کھڑی ہوئی اے میرا تو میں نے بچے سے پوچھا کہ یار یہ مائی نے اتنا بڑا ڈھیڑ لگا دیا یہ کرے گی کیا یہ لے کے جائے گی یہاں سے پیمنٹ کرے گی گھر لے کے جائے گی گھر جا کے ان میں سے ہر ایک آرٹیکل ٹرائی کرے گی جو اس کو پسند آئے گا یہ وہ رکھ لے گی باقی پورے کا پورا یہ توڑا چوک کے نہ واپس لائے گی اب واپس کرو ری فانڈ کرو اور ری فانڈ لے کے گھر چلی جائے گی ٹھیک ہے سیل کے اندر مال ہے ہمارے ہاں سیل کا مال جو ہے وہ تو پہلے کہا ہی جاتا ہے کہ واپس نہیں ہونا جی اسی لیے ٹریڈنگ کے اندر جو جو کمپنیاں پاکستان میں آتی ہیں وہ اس وجہ سے واپس نہیں جاتی اگر جاتی ہیں تو اس وجہ سے نہیں جاتی کہ انہیں کوئی کاروبار میں گھٹا ہوا ہے بلکہ اس وجہ سے جاتی ہیں کہ ٹی ایل پی آگئی جی رویہ برے ہیں بریادی طور پر امان سے پاکستان کے اندر جو بھی ملٹی نیشنل کام کرنے آئی ہے وہ پھر گئی نہیں واپس چیک کریں نظرہ تاریخ جی وہ اپنی بادہ مالیوں کی وجہ سے یہ مرجر ہو گیا کہیں پہ کہیں پہ وہ ہیڈ آفیس لیول پہ بائے ہو گئی مثلا اینگرو خاد میں تھی کیوں گئی کہ اینگرو انٹرنیشنل یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خاد کا بزنس ابینڈنڈ کرنا پہ ہمیں پروفٹ میں خاد کا بزنس ہمارا بزنس نہیں ہے ہم آئل کے بزنس میں جا رہے ہیں لہٰذا اینگرو نے اپنا خاد کا خانہ بیچا کار خانہ بیچا اور اچھے دام پہ بیچا اور چلی گئی یہاں سے یہ اس کی سٹریٹیجی کے اندر پالیسی کے اندر تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے ادر وائز پروفٹس اتنے تھے دنیا کے اندر اس کے جن دن ممالک میں خاد کے کار کھانے تھے پاکستان جو تھا دو یا تین سٹیشن میں تھا جہاں پہ پروفٹس ہو رہے تھے انہوں نے کہا جب کمپنی نے ایز ای ہول فیصلہ کر لیا کہ ہم نے خاد کے بزنس سے نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے بھلے پروفٹ میں تو وہ بیج گئے سیم آپ چوہیں وہ پریکٹسز کی بات کرتے ہیں ایمازون کے اوپر ہمیں مار کیا پڑی تھی نمبر ون ہم کسٹمر کو پروپر لی ٹینڈ نہیں کرتے وہ انہار کلی کے تاجر والا رویہ نہیں ویچنا بھائی ٹینو کیا ہے نہیں ویچنا چل تھڑا اتر اے رویہ ٹھیک ہے نمبر دو اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے اس کمپلینٹ کو کئی کئی دن انٹریٹین ہی نہیں کرنا اور ثمبر تین خریدہ وہ مال اگر کسی نے واپس کرنے کی کوشش کی ہے تو آگے سے ہچر مچر کرنا اور کہنا ہے چھوٹ ہی ہو اتنی بیٹ پریکٹسز کی کمپلینٹ گئی کہ انہوں نے دوزار گیارہ بارہ کے اندر اس کو بہن کر دیا اب کیا آگری واردت کیا کی ہم نے آگری واردت ہم نے یہ کی کہ ہم نے کہا کہ وہ جو ہے منہ کا مامو میرے بیٹے کا مامو جو ہے نا وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو اس کے نام سے اکاؤنٹ کھلوا دیا وہاں اور چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں تو پھر احمزان نے پاکستانی نیشنلز کے اوپر پبندی لگائی یہ پاکستان ملک کے اوپر پبندی نہیں تھی نیشنلز پہ تھی نیشنلز پہ تھی وہ یوکے سے اپریٹ کر رہا ہے اس کہنے نیوین کانٹریز سے اپریٹ کر رہا ہے وہ جرمنی سے اپریٹ کر رہا ہے وہ سکاٹلینڈ سے ہوئے سے سکاٹلینڈ سے یاد آئی سکاٹلینڈ نے کہا میں نہیں پر ایکزٹ چکا سکوٹلینڈ نے ازادی مانگ لی ہے بھائی یوکے سے اچھا ہاں سکوٹلینڈ نے کہا ساڑھا لاکھ کرو ٹھیک ہے اور سکوٹلینڈ کا لاکھ ہونا کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے وہ سنے ہیں کہ دو چار گیٹی لانے دیں سکوٹلینڈ جناب یوکے کے اندر رہنے کو تیار نہیں ہے اس نے کہا جی ہم بریکزٹ کا حصہ ہیں اور ہم یورپ کے اندر حصہ رہیں گے کیوں بھلا کیوں اس کی ساری ایک سپورٹس روگ نہیں جو وہ یورپ کو یہ دوسرے ممالک کو کرتے تھے نا سکوٹلش ہے جی جی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یورپ کے اندر تو ٹیبل جو ہے اس سکوٹلش وسکی کے بغیرے وہ گمل ہی نہیں ہوتا تو گورنڈر سرور کے پروفٹس پڑھیں گے گورنڈر سرور کے پروفٹس کٹی ہیں تو اس نے آگے نوکری کی ہے یہاں پہ آئے کیا فکرہ آ رہا ہوں آچھا اس کے پروفٹس وہاں پہ کم ہوئے ہیں تو مجھے اللہ نوکری کا ہم نے آگیا آئی جنسی کے نوکری پہ آگیا صحیح مزایا بہت آلا بہت ہی آلا تو وہ اب سکوٹلینڈ نے جناب ان سے ازادی کی مہم شروع کر دی ہے ان نے کہا جی ہم نے یوکر میں نہیں رہنا ملکہ کے تحت ہم رہیں گے بورس جہنسن ورن کے باندر دے تحت ہم نہیں رہ سکتے خیر جی تو ایمازون کی بات ہو رہی تھی تو ایمازون کے اندر سے یہ مار پڑی تھی اب یہ جو پاکستانی نیشنل سپار سے پابندی اٹھی ہے اس کے اندر ہمارے جو ڈیولپٹ کنٹریز کے اندر خاص طور پر امریکہ کینیڈا کے اندر جو ہمارے ایکسپیٹسی ہیں انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں ہمارا کریڈیٹا ہے انہوں نے بڑی جدوجہود کر کے تو اپنا یہ نام جو ہے ان میں سے نیگٹیو لسٹ میں سے نکال کے رویوں کی بنیاد کے اوپر اجتماعی سزا نہیں دے سکتے ٹھیک تو اب یہی بات جو ہے وہ دعوت کے لونڈے نے کہی ہے یار دعوت کا لونڈا بڑا ہو گیا کافی بڑا ہو گیا ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کی بھی سنی گئی ہے اچھا کوئی عدل آپ گیا سٹاک ایکچینج بورڈ کی پہلی خاتون چیئر پرسن منتخب اوہ ویلی بیٹھی سی کار انہوں نے کہا چالی نوی کی تک کام لائی یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی موقع نہیں ملا سجاول میں شاہ بندر بلوک سے قدرتی گیس کی پیداوار شروع کرنے کا اعلان اور یہ ماری پیٹرولیوم اور پی پی ایل نے بقاعدہ اس کو افیشلی اعلان کر دیا یعنی یہ پیسے خبر پہلے پڑی جا چکی ہے کسی اور رنگ میں لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پی پی ایل نے اتھے جاندہ وقت ہو رہے چھٹے وزیری نہیں میں تو اعلان کر رہا ہوں نو لاکھ مکا فوٹ نو لاکھ یعنی تقریباً ایک میلین مکا فوٹ اچھی گیس سندھ میں سجاول کے مقام سے قومی وجہ کی سکیموں کے شرع منافع میں کمی کر دی گئی مارو پینشنر نو بچارے ہیں کچھ بیوانے رکھے ہیں اس کے اوپر بیڑا گڑک کرنے ہیں اچھا یہاں مجھے کسی نے کہا ہے کہ نیشنل سیونگ کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا نہیں میرا نہیں خیال مجھے تو وہاں پہ ہی وہ بچارے بزرگ ویسے ہی زلیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں نیشنل سیونگ کے آفشز کے باہر حالانکہ اس ادارے کو سٹیٹ آف دی آٹ ہونا چاہیے یعنی درمیان میں کر کے ہم نے کچھ رولاش اللہ پا کے تو چلے یہ کروا لیا تھا کہ یار یہ جو بزرگ ہیں جب یہ آئیں اپنی پینشنیں لینے تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے وہ سریعے کے جنہوں والے بینکر تھے ان کو کوئی تھوڑا جا آگیا تھا شرم آگئی تھی لیکن وہ کرونا نے پھر ان کو لیتھل بنا دیا اب وہ دھوپ میں کھڑے کی ہوتے ہیں بابے بچارے ایک منٹ ایک منٹ اور اگر بابا کوئی اکدہ انچہ در ہو جائے تو بابے دیو چوکی دار بستی کار رہے ہیں اندھا یار بیکھو یار دادہ جیس ڈسٹینسنگ کا مسئلہ نا پوری پوری عمر دے دی ہے انہوں نے یار اس قوم کو اور آخر میں جو چند سکے ان کو دینے ہیں زلیل کر کے زلیل کر کے دینے ہیں اگر یہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے تو پھر ایٹی ایم کیوں نہیں لگی ہوں چلاو ایٹی ایم اور آپ ایٹی ایم کو گولی ماریں یار لاکھوں ایٹی ایم اس وقت مختلف بینکوں کی ہیں آپ صرف ان کو کارڈی بنا دو وہ کسی بھی ایٹی ایم سے اپنے پیسے نکال لیں یہ کیا زلالت ہوئی کہ وہ ہر سال ہر مینے جو ہے وہ جا کے تو بینکوں کے اندر یا ڈاکھانے کے اندر دکے کھائیں ٹھیک ہے اور اوپر سے کرونا کیا ہے ایس او پی کے نام کے اوپر وہ زلالت ہے بچاروں کی وہ زلالت ہے اور سب سے زیادہ ان کو کرونا ہونے کا خطرہ ہے اور وہ ایسے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں یار ڈسٹنسنگ کو تو چھوڑے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اندر خوبے ہوتے ہیں اور مجھے بقاعدہ رونا آ جاتا ہے یار جو ہماری بڑی خواتین ہیں وہاں پہ امائے ہیں وہ وہاں پہ جا کے جب لائن میں لگتی ہیں اس گرمی کے اندر اور پھر اوپر سے کرونا کا اوپر سے رمضان دل دکھتا ہے ایمان سے اور اوپر سے انہوں نے ورکنگ آرز بھی لیمیٹڈ کر دی ہیں اس دفعہ تو بہت ہی ظلم کیا انہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر اور یہ جو مطلب کہ اب کیا کہیں یار میرا مطلب رونا ہے ایک گزارش ہے کہ خدارہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دیجئے ان کے لیے مرنے کے ان کے اس دنیا سے جانے کے بس تھوڑے سے ہی سال یا مہینے رہ گئے ہوتے ہیں وہ تو آسان کر دیں وہ آسان کر دیں ان کے لیے ٹھیک ہے اور خاص طور پر ڈاک خانے والوں کو اپنا دکھ ہے کہ ان کی نوکری ختم ہو رہی ہے پتہ نہیں پینشن بھی ان کی رہنی ہے یا نہیں رہنی وہ اپنی مسائل کے اندر شکار ہیں اور سب سے زیادہ زرادت اس کی نیشنل سیونگ کے بعد ڈاک خانوں میں ہو رہی ہیں ٹھیک اگر کوئی اماری بات سن رہا ہے تو ان بیچارے پینشنرز کا بھی کوئی مسئلہ حل کر دیں کم از کم عزت کے ساتھ ان کو ان کی وہ پینشن دے دیں ساری عمریں انہوں نے اس قوم کی خدمت کے اندر گزاری تھی تو پھر ساٹھ سال کی عمر میں جا کے وہ پینشن کے لیے کوالیفائی کیے تھے پرشلے دنوں میں ایک کیس میں نے اپنا کیس ابھی لے کے جانا ہے میری بھی پینشن ڈیو ہو گئی ہوئی ہے کئی سالوں سے لیکن میں ادھر گیا ہوں یہ جو ہے اولڈ ایج بینیفٹ کے اندر اور باتیں سن لو ان کی یہ جو یوتھیا مجھول القوم ہے نا پریمٹیو سسٹم سے بھی پرانا سسٹم ٹھیک ہے ایک بات ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ تو ویسے بھی کم از کم دس یا گیارہ اداروں میں کام کر چکے ہیں تو سب سے ڈیٹا کٹھا کر کے لائیں میں کہاں ان میں سے دو ادارے تو ویسے ہی بند ہو گئے یار میں وہ ان کا ڈیٹا کہاں سے لاؤں میرے پاس تو ان کا پوائنٹمنٹ لیٹر ہے یا ریزگنیشن ایکسیپٹنس کا لیٹر ہے آپ اپنے سسٹم کے اندر اس کو ٹیلی کرتے جائیں نہیں 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 ان کے اکاؤنٹس آفیس اوہ بھائی ادارہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ادارہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ادارہ جو ہے وہ لیکویڈیٹ ہو چکا ہے نہیں یہ تو پھر آپ کو وہ تو پھر آپ کا بریک کنسیلر ہوگا کیوں ہوگا بھئی ایک جانے میں تمہیں چندہ کرا کے آیا ہوں ٹھیک ویسے اس نے شرم کی ہماری بزرگی کے باعث جو ہے وہ ہم سے بیستی کرواتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یار کو حد ہوتی ہے یار یہ آپ کا کام ہے کہ وہ ڈیٹا کمپائلیشن کریں گے اس مدے کا اچھناتی کارڈ کا اس مہینے تک یہاں سے آیا ہے ہمیں کنٹیبیشن اور اس مہینے سے یہاں سے سٹارٹ ہو گئی آپ کے پاس سسٹم ہے کھربوں روپیہ لوٹ کے کھا گئے ہو ٹھیک ہے اتنی بڑی مرگی بن گئے ہو ہر پارٹی کی قومت آتی ہے ملکہ وردی والوں کی بھی آتی ہے تو اس کی اس مرگی کے اوپر نظر ہوتی ہے اور ایک پانچ ہزار چھ زار پیہ دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آگ لگ جاتی ہے آپ کو تو یہ ایو بی آئی والوں کا بھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی ارنجمنٹ کرنے کا اعلان رکھتا ہوں ارادہ رکھتا ہوں میرے ارادے بہت خطرناک ہیں ان کو تو کمپیوٹرائز کروا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ اور ان کو بندے کا پتر بھی بنانا ہے کہ یہ ڈیٹا کمپائل کرنا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے اسلام آباد سے اپروول یا کراچی سے اپروول مگوانا آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے میرے پاس میرے ڈاکومنٹس بھو رہے ہیں میں نے اس عرصے سے لے کے اس عرصے تک اس ادارے میں کام کیا تھا سدھی ہو یوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق آمین دادا جی بہت شکریہ نظرین کرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تا آج کا دادا پوتو شو اپنے مذبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ